محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ روح کے کام کو جانتا ہے اور وہ کیسی ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں صرف اللہ عزوجلہ ہی جانتا ہے اس کو جو ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے ہمیں بس پتا ہے کہ وہ اس وقت ملی تھی ان میں سے کچھ جن سے وہ ملی تھی ان کو پسند کیا اور کچھ نے ایک دوسرے کو نہیں پسند کیا اس لیے جب ہم اس دنیا میں آئیں تو لوگ زالتر وقت بینہ کسی ازباب کے بینہ کسی وجہ کے جو حق کے راستے پر ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے چاہے کچھ بھی وہ کر لیں تو یہ ایک خوبصورت حکمت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے روح کیسی ہے اور اپنے حساب سے رائے قائم کر لیتے ہیں ایسی ہے یا ویسی ہے اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ منع کیا گیا ہے اللہ عز و جللہ نے اس کو منع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل روح من عمر ربی روح اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک راز ہے یہ کائنات کئی راز سے بھری ہوئی ہے اور ہر چیز کے اپنے راز ہیں اور ہمیں صرف وہی بتا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اور وہ بہت تھوڑا ہے یہ اس لیے ہے جس سے کی اللہ عز و جللہ کی قدرت اور عظمت جانی جائے وہ ہمیں صرف تھوڑا دکھاتا ہے جن کو پتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہیں کافی کچھ پتا ہے مگر انہیں کچھ بھی نہیں پتا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان خطرناک راستوں پر بھٹکنے سے اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں اور دھونڈنا چاہتے ہیں مگر جو منع کیا گیا ہے وہ منع کیا گیا ہے اور جو پتا ہے اس کی ایک حد ہے اس کی ایک حدود ہے اور وہ صرف اسی جگہ تک ہے جہاں تک آپ کو اجازت دی گئی ہے اور وہ آپ کے لئے کافی ہے نہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے اور اس کی سب سے پہلی مثال ہمارے لئے ہے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ جو کی جنت میں جب انہیں کہا گیا کہ اس پیڑ کے پاس نہ جائیں اور اس سے نہ کھائیں شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور وہ جنت سے نکال دی گئے اور دنیا میں آگئے یہ سب سے پہلی مثال ہے انسانیت کے لئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بینہ سواد نہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں تو آپ کون ہیں اللہ کے معاملوں میں دخل اندازی کرنے والے ہیں اور ان پر رائے قائم کرنے والے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں عدب سکھائے سب سے پہلا عدب ہے اللہ عز و جللہ کی طرف عدب اور اس کے بعد باقی سب اور عدب ایمان سے جڑا ہوا ہے اللہ ہمارے ایمان میں قوت عدا فرمائے انشاءاللہ باتے ہیں باتے ہیں باتے ہیں باتے ہیں باتے ہیں